بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اپنے پینل کا تعریف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈی ریٹائیڈ فاروق حمید صاحب سینئر آنلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے جانیں گے فاروق صاحب پہلے ٹی آرز کمیٹی پہ ڈیڈ لوگ ہوا اس سے پہلے ٹی آرز بنانے یا نہیں بنانے اس پہ ڈیڈ لوگ ہوا لیکن اگر پی ٹی آئی کو بھی ان کو چاہیے لیڈر آف ٹی آپریشن کو ان کو بھی لوپ میں لیں اور ان کے ساتھ بھی اپنا کنسلٹیشن ہونی چاہیے تو یہ تو بھی دیکھتے نا کیونکہ دوہزار اٹھارا کی الیکشن آنے والے ہیں تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پیپل پارٹی پی ایم ایل این ان کا بھی فوکس ہی ہوگا کہ ایسے لوگ آئیں جو کہ ان کو جو کہ ایلائنڈ ہو اور جن کے فیلیشنز ہو کس نے کسی طریقے سے تاکہ آنے والے الیکشن میں ان کو فائدہ ہو بروچستان میں پی ایم ایل این کی آپ سمجھے ایک قسم کی کوالیشن گورنمنٹ ہے وہاں پہ تو وہ بھی اپنا ایک قسم کا فیوریٹ وہاں سے لے کے آ سکتے ہیں پنجاب سے وہ اپنا فیوریٹ لے کے آ سکتے ہیں دیکھنا جی پی ٹی آئی کے پی میں لیکن پیپل پارٹی سن میں لیکن کوشش ان سب کی یہ ہونی چاہیے کہ صحیح معنیوں میں نیوٹرل لوگ جو لے کے آئیں تو یہ آپ کی بات صحیح اگر الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ممبرز میں کوئی ڈیڈ لکھ ہوتا ہے تاتل ہوتا ہے تو اتنا ذاری بات ہے دونوں ریسلس پی ٹی آئی پیپل پارٹی کے یہ ڈیلے تو ہوں گے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر وہ ممبرز ان پوزیشن آ جاتے ہیں within the time limit جو specified ہے تو پھر میرا خیال ہے سب سے پہلا ان کے سامنے جو چیلنج اور بڑا ٹیسٹ کیس جو آئے گا اور جو ان کی نیوٹرلیٹی جو ہے اس کو وہ پھر اپنا وہ دیکھے گا کہ ان کی نیوٹرلیٹی کتنی ہے وہ یہ دو کیسز ہیں لیکن امپورٹن چیز کیا ہے پیپل پارٹی کا جو ریسلس ہے وہ جناب پوری شریف فیملی اور اس حالکڈار صاحب کے خلاف ہے پی ٹی آئی کا جو ریسلس ہے وہ صرف نوازشی صاحب کے خلاف ہے مجھے یہ لگ رہا پیپل پارٹی کے ریسلس میں مجھے ابھی بھی شک پڑتا ہے کہ کیا وہ یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جناب دیکھیں ہم پینامہ لیگز پہ اب ہم بھی انٹی کرپشن کی بات کر رہے ہیں اور پیپل پارٹی انٹی کرپشن ریسلس یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی پیپل پارٹی کی لیکن ہیونگ سٹڈ دیٹ آپ جو مردک ہیں نوازشی صاحب ان کی فیملی کو ایمبیرس جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک کیا دو ریسلس نے اور میں سمت پی ایم ایل این کے جو پارٹی ہیں ان کے لوگ ہیں وہ بھی ضرور پریشان ہوئے کہ اب ان کی جو لیڈرشپ ہے لیگل طریقے سے پیپل پارٹی پیچے دونوں آئے ان کے ساتھ میری نظر میں تو یہ وہی ہے تنبیر صاحب اگر عظیوب کرتے ہیں کہ پیپل پارٹی بڑی جینور اور سنسر طریقے سے یہ ریسلس لے کے آئی ہے تو یہ وہی کومبینیشن ہے جو دو فاسٹ پولرز جب اپننگ اٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی وقار یونس اور عمران خان یہ اس قسم کا کومبینیشن مجھے لگتا ہے عمران خان تو ہے پتہ نہیں ولاول بھٹو وقار یونس بن پائیں گے یہ سوال ہے لیکن ہے the end of the day کہتے ہیں صادق اور امین نہیں رہے وزیر آزم صاحب 62-63 آرٹیکل کی بات ہوتی ہے تو کون ہے صادق اور امین مجھے یہ بھی بتا دیں ہمارے سیاست میں کہتے ہیں شریف ایملی نے ساسچ پائے ہیں منی لانڈرنگ کی ہے انکم ٹیکس میں گوشواروں میں غلط بیانی سے کام لیا ہے اور صادق اور امین نہیں رہے یہ بندہ کہہ رہا ہے آیان کا وکیل ہے اور یہ لطیف خوصہ ہے یہ کہیں قیامت نہ آجائے یہ کس طرح کی انفرمیشن آ رہی ہے اب پیپلز پارٹی ملک کو کرپشن سے پاک کرے گی اور فاروق حمید جیسا شریف آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ خلود سے کام کر رہے ہیں یہ ایک ٹرک ہے پیپلز پارٹی نے پہلے بھی پی ٹی آئی کو جو بلکل نیٹرلائز کیا تھا اب پھر یہ کون کہتا ہے پنتالیس دنوں کے اندر الیکشن کمیشن آ جائیں یہ الیکشن کمیشن نے تو ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ ان کی سماعت ہی نہیں ہو سکتی نہ پی ٹی آئی کے ریفرنس کی نہ پیپلز پارٹی کے ریفرنس کی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ ریفرنس فائل کر کے کتنی قیمت وصول کر دی ہے کن چیزوں ڈاکٹر آسم کے کیس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے آیان کے کیس پر کیا اثر پڑتا ہے اور کیا امرات اور کیا ریلیف ان کو آپریشن کے دوران ملتا ہے دیکھئے یہ ایک سٹرنٹ ہے میڈیا کے اندر ایک پرابوگنڈا کیا جائے گا ایک طرف پیپلز پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ نون لیگ کرپشن کرتی ہے دوسری طرف تلال چودری ہے جو کہتا ہے کہ نون لیگ بھی ریفرنس لے کے آ رہی ہے اس حماب میں سارے ننگے ہیں اور یہ ایک دوسرے پر الزام لگاتے جائیں گے ملک قدم اس احلام کا شکار ہوگا اور ملک کو جو اس کی کوسٹ پے کرنی پڑے گی وہ اتنی زیادہ ہوگی ان کو تو فرق نہیں پڑے گا غریب آدمی بچارہ بارت ہے کیا وزیراعظم صاحب کو بھی پڑے گا ریفرنسز آتے ہیں وہ حل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ٹیو آرز کے مسئلے کو اتنے اچھے طریقے سے گورنمنٹ نے حل کر لیا نہیں میں سمتتا ہوں بلکل فرق پڑے گا ان ریفرنسز کے امپلیکیشن ہے مورل پوزیشن جو پرائمشور پاکستان کی اور ان کے چند جو فیملی میمبر ہیں وہ بلکل وہ مورل پوزیشن کی بہت لوگی کیپنل سفتر صاحب کے خراب تو پہلی آپ کو پتا ہے پی ٹی اے کے کوئی لائر ہے سندو صاحب کیا ان کا نام ہے انہوں نے تو اللہ ریفرنسز دیا آوے الیکشن کمیشن نے وہ الیکشن کمیشن کی میمبر ریٹائر ہو رہتا ہے دو مہینے انہوں نے اس کو ایڈجورن کرتا ہے اس کو سننے نہیں اور اس آگدار صاحب کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا دیکھیں بیسکلی جو مجھے جس پاک کی بڑی خوشی رہی پاکستان کے عوام کر آج ڈاکٹر قادری صاحب بہت خوش ہوگے اگر آپ کو یاد ہو ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہم تو اتنے نالائک لوگ تھے اناویر تھے آرٹیکل سکچی ٹو سکچی ٹری کی امپلیکیشن یہ سکچی ٹو سکچی ٹری پہ قوم کو اویر کرنا ڈاکٹر قادری صاحب نے دو ہزار تیرہ میں اگر آپ کو یاد الیکشن سے پہلے جو پہلے دھرنا تھا وہ تھا ہی سکچی ٹو سکچی ٹری کے بارے میں وہ جو سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ یہ جو الیکشن کمیشن جو ہے یہ فیک ہے پروسیجر کے مطابق نہیں بنا اور سکچی ٹو سکچی ٹری کہتا ہے ماملہ چلا ہے آج دیکھیں آرٹیکل سکچی ٹو آج پاکستان کی دونوں بڑی پارٹی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آرٹیکل سکچی ٹو سکچی ٹری کو انبوک کرنا جاری ہے لیکن ایب دین دو ہزار اٹھارہ میں تو وہ چیز کام آئے گی نا کہ کس نے کتنا کام کیا تنویش صاحب کے پی کے کی بات کریں یا پیپلز پارٹی کے سیند کی بات کریں تو وہ کام اور ان کے کمپیرزن میں بلوچستان کا کام اور پنجاب کا کام کیا کمپیر نہیں ہوگا بلکہ میں پہلے درہ فاروق صاحب کا یہ جواب دے دوں یہ سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کی بات کر رہے ہیں ہائی کورڈ کا فیسرہ پڑھ لیجئے جو ڈاکٹر تارو کادری صاحب کے بارے میں کہا گیا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سکسٹی ٹو سکسٹی تھری پہ کون پورا اترتا ہے کون نہیں اٹلیس یہ بات اس کو کہنا چاہیے جو خود جس کا دامن صاف ہو جو شیشے کے گھر میں نہ بیٹھا ہو اگر آپ الیکشن ہار چکے ہیں اگر آپ پاکستان کے پولٹیکل سسٹم میں میٹر نہیں کرتے تو آپ کیوں جو ہے عدالت کے کندے پہ یا الیکشن کمیشن کے کندے پہ صندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے اگر آپ نے جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دینا تو یہ ریفرنس آپ کس چکر میں لے کے آئے ہیں صحیح ہے ریفرنس کی بات کر رہے ہیں بڑی باتیں آری تک پی ایم ایل این کے اندر فورڈ بلوک بننے والا ہے بہت سارے لوگ ناراض ہیں ایم پی ایز ایم این ایز اس میں شامل ہیں لیکن لگتا ہے مریم نواز صاحبہ کا جادو ان تمام لوگوں پہ کام کر گئے لگتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو منا لیا ہے تنویر صاحب کیا یہ جو فورڈ بلوک کی خبریں تھی کیا وہ خبریں کہ ایم پی ایز ایم این ایز ناراض ہیں سب کو رام کر لی ہے کیا مریم نواز صاحبہ صاحبہ ہیں انہوں نے پرائیم نیسٹر ہاؤس میں کس کپیسٹی میں جلاس کیا کیا نون لیکن کے پاس کوئی عددہ ہے کیا یہ وزیراعظم یعنی کوئی حکومت کے اندر ایسا عددہ ہے کہ یہ ایم این ایز ایم پی ایز کے گریو ایلسز کو درست کر سکتی ہیں راجہ زفر الحق کو یہ کرنا چاہیے تھا جو پارٹی کا بڑا ہے اس نے نہیں کیا کیا وزیراعظم کی بیٹی ہونا کافی ہے کہ آپ فوران آفیس بھی چلائیں آپ پارٹی بھی چلائیں آپ سارے سرکاری معاملات جو ہیں اس کے اندر بداخلت کریں یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے دیکھئے یہ جو جعفر اقبال ہے یہ شاندار آدمی ہے مشکل وقت میں مشرف دور میں میں ذاتی دور پر جانتا ہوں یہ نواز شیف کے ساتھ کھڑا رہا ہے یہ حاجی اکرم انساری راو اجمل نجب آواز کی تغیر ہسٹری ذرا اور طرح کی ہے یہ لوگ ان کے الزامات کیا تھے یہ کہتے ہیں ہمارا فونی کوئی نہیں سنتا ہماری بات کوئی نہیں سنتا ہم کس بندے کو جا کے عوام کے پرابلم بتائیں ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے کیا یہ ایک دن کے اندر مریم نواز نے سارے معاملات ٹھیک کر دی ہے میرا یہ خیال ہے جو انریسٹ موجود ہے وہ مریم نواز کی ملاقات سے نہیں نون لیکی پولیسیاں درست کرنے سے کون سی پولیسی درست کی ہے جس کی وجہ سے یہ جو چیزیں میلو ڈاؤن ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ میں ایک کرزما جس کے لیے ان کو تیار بھی کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر کی سیٹ کے لیے کیا ان کے اندر وہ کرزما نہیں ہے تو منا سکیں ان تمام موجود نہیں دیکھیں وہ ہو سکتا ہے کہ ساری بات ہے وہ ایک نیا سیکٹر ہیں پی ایم ایلن کی پولیٹکس میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور آئندہ آنے والے اپنا دور میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا رول جو ہے پی ایم ایلن کے معاملات میں اس کے علاوہ اگر وہ ایم ایلن بن جاتی ہیں اگلے ایلیکشن میں کہ ان کا رول بڑھ جائے گا اس میں تو کون شک نہیں ہے وہ تو نظر آرہا ہے ساتھ میں اور یہی وجہ ہے کہ ان کو شریف فیملی جو ہے میں رائیونٹ کی خواہد بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کو اپنا زیادہ ان کی انوارمنٹ کر رہے ہیں مختلف معاملات میں تاکہ ان کی گرومنگ بھی ہو اور وہ معاملات کو سمجھیں بھی حکومت کیسے چلائی آتی ہے ریاست کے معاملات کیسے چلتے ہیں سیاست کیسے کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن بات یہ ہے کہ ٹیمپوریلی اگر انہوں نے ان لوگوں کو مطمئن تو کر دیا مطمئن کیا کیا آپ کی امیدوں پر پانی بھیر دیا یہ ایکچولی ہے فائر فائٹنگ یہ ایکچولی ہے فائر فائٹنگ کی تنویر صاحب اور وہ یہ اور کسی نے بڑا اچھا کہا تھا چند دن پہلے کہ جب پی ایم ایلن کی لیڈرشپ ٹربل بھی ہوتی ہے میں خاص طور پر شریف خاندان کی بات کر رہا ہوں تو وہ پیر چھونے کیا وہ پیر پکڑنے کو بھی تیار ہو رہے فائر فائر صاحب مجھے آپ کچھ آج داس داس لگ رہے ہیں وہ تو آپ خوش ہو رہے تھے نا فوروڈ بلوگ بن رہے ہیں پی ایم ایلن میں توڑ پھوڑ ہو رہی آپ کی مسکرات بھی کچھ بتا رہی ہے میری بات ہونے کل کو کیا ہوتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں پاکستان میں یہ بڑا انفرٹن ہمارے پروٹیکل سسٹم میں ہیں یعنی آپ ابھی بھی امیز کیے بیٹھے ہیں ہم تو گراؤنڈ ریالیٹیز کی بات کرتے ہیں میں سمتا ہوں یہ جو ناراض گروپ ہے باغی گروپ ہے پی ایم ایلن کا انہوں نے بڑی ایک مورل وکٹری سکور کی ہے کہاں ان لوگوں کو کوئی پروٹیکال نہیں ملتا تھا ان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا کہ جو بھی ایم این ایم پیز جو سائٹ میں بیٹھ جاؤ دیکھیں فرم صاحب بات یہ ایک خاص گروپ تھا ایم 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 پیز کا جو کلوس تھے تو انہوں نے اب جناب دیکھا جب اتنی ٹربل میں ہے پی ایم ایلن انہوں نے بھی سار اٹھائے کبھی یہ موقع ہے انگلزی میں کہتا ہے نا سٹرائک ون دے آرین از ہاٹ یہ وقت ہے اپنے کو تھوڑے اپنے انٹرس کو اگر تو یہ ناراض گیاں دور ہوئی ہیں تو کچھ نہ کچھ لیندے ان کا مسئلہ ہوا ہوگا کوئی معاملہ ہوا ہوگا دیکھیں جب بھی کوئی حکومت کمزور ہوتی ہے تو اس کو بلیک میل کرنا آسان ہوتا ہے گرتی ہوئی دیوار جو ہے اس کے پاس اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت سے ہاتھ باؤں مارنے پڑتے ہیں انہوں نے کیا مطالبے کی ہیں مجھے تو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ عوام کے مطالبے لے کے گئے ہوں گے کہ ہمارے علاقے میں سرطال بنا دیں سکول بنا دیں یہ ان کی اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر کے چکر ہوں گے کسی نے لون ماف کرانا کسی نے کچھ کرنا یہ ان کے ذاتی معاملات ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ عوام کے غم میں حلقان ہوتے جا رہے ہیں ان کو بہرحال پیچھے سے ایک اشارہ ہوا تھا اور اس میں سے کچھ لوگ تھے ایسے ہیں جن کی ہسٹری ہے کون نہیں جانتا کہ ان کا ماضی کس طرح سے رہا ہے سوائے یہ جعفر اکبال صاحب کو چھوڑ کے باقی لوگ جو ہیں ان کے آنا جانا ان کا لگا رہا ہے مختلف جگہوں پہ اب اس صلح سے صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ نہ منانے والے مخلص ہیں نہ ماننے والے مخلص ہیں ایک میٹنگ ہوئی ہے اخبار کو خبر مل کی اس سے زیادہ ماننے منانے کی بات کریں تو ہم لوگ دوسرے ٹوپک کی طرح جاتے ہیں ایک چیز میں صرف بول دوں وہ یہ کہ پی ایم ایلین کے اندر جن لوگوں نے یہ سار اٹھایا ہے اور انہوں نے اپنے کوئی مطالبات پیش کی ہیں آپ کے خواہد میں نوازشوی صاحب یہ جو واپس ہیں گے تو ان کو چھوڑ دیں گے دیکھیں پی ایم ایلین کے اندر کلچر جو ہمارے اپنے بھائی وہاں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان ایم ایلین ایم پیس کو اگر یہ زیادہ گربر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پی ایم ایلین کے پاس طریقے ان کی آم ٹوسٹنگ کرنے کے جناب جو رول ایلیہ کے ان کا یہ بڑے طریقے ان کو اپنا آم ٹوسٹنگ کرنے کی یہ بڑے طریقے دہشتگردوں کی آم ٹوسٹنگ کے لیے بھی ہیں اور کراچی میں فیلحال اسی چیز کی ضرورت ہے وزیر الداخلہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اس کے اندر بہت اہم باتیں کی جس کے اندر سے ایک بات یہ بھی تھی کہ تمام کاروائیوں کے اندر دہشتگرد اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وفاق اور ساتھی صوبائی حکومتوں کے بیچ میں جو چیزیں تے نہیں ہو پا رہی اس کی وجہ سے ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کراچی کے حوالے سے بات کی تمام چیزوں کو سالف کرنے کی ضرورت ہے دہشتگردوں کا کلاقبہ کرنے کی ضرورت ہے یہ جب ترمیس صاحب یہ باتیں ہوتی ہیں یہ باتیں سامنے آتی ہیں کراچی کا امن ایک بار پھر ڈسٹرپٹ ہوتا ہے پھر ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ پریس کانفرنس کی جاتی ہے کیا یہ پریس کانفرنس ہی رہے گی آگے کچھ ہوگا بھی چوڑی نسار نے جو باتیں کہیں ہیں یہ ہم پچھلے ستر سال سے سنتے آ رہے ہیں ساڑھ ستر سال ہو گئے ہیں اسی طرح کی باتیں حکومتی عوانوں سے آتی ہیں اب دس روز بعد کوئی ایک اور بڑا واقعہ دیشتگردی کا ہوگا پھر ایک پریس کانفرنس ہوگی پھر اس طرح کی باتیں ہوں گی چوڑی نسار صاحب نے جو گفتگو کی وہ فیچر انڈیفینیٹ ٹنس میں کی انہوں نے کہا کہ عمجد صابری کے قاتلوں تک پہنچیں گے عویز شاہ کے اغواقاروں تک پہنچیں گے کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ لائیں گے بھائی آپ نے ہمیں تو ہم ہمارے کان ترس گئے ہیں یہ بات سننے کو کہ آپ نے عویز شاہ کے اغواقاروں تک پہنچ گئے ہیں آپ نے عمجد صابری کے قاتل جو ہیں پکڑ لیے ہیں آپ نے سیف سٹی پروجیکٹ آپ کہاں تھے پچھلے دو سال میں آپ کو آج یاد آیا کہ کراچی میں کیمرے لگانے ہیں جو پہلے کیمرے لگے ہوئے تھے کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے کہ وہ کام نہیں کر رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے سارا وزیر داخلہ ہیں یہ میں نے تو نہیں روکنا سوشل میڈیا کے استعمال چلو سوشل میڈیا کا استعمال اگر غلط ہو رہا ہے سرکاری میڈیا کیا کر رہا ہے کیا سرکاری میڈیا نے کوئی ایسی اویرنس کی کمپین ان کو اپنی ذمہ داریاں ٹھیک طریقے سے ادا کر رہی ہیں یا حکومتی پراپوگنڈے کے لیے اور جو سرکاری جکسیات ان کے جو ہے خوش آمد کے لیے پورے کا پورا آپ نے ایک ٹی وی چینل اور ریڈیو جو ہیں وقف کیے ہوئے اس لیے یہ جان نہیں چھوڑا سکتے چودری نصار صاحب اس طرح کی باتیں کر کے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلان کر دیں گے چوہی صاحب دو تین سال ہو گئے ہیں آپ کو حکومت آپ کے پاس ہے اختیار آپ کے پاس ہے پیسے آپ کے پاس ہے جواب دیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا اچھا وہ جواب یہ واقعی میں مانگنا بنتا ہے کراچی کے عوام بھی بلکل یہ سوال کر رہی ہیں جو تنیس صاحب نے کیا لیکن ایک بات بڑی ہے جیب انہوں نے کہی کراچی کی آبادی کی ڈاکیمنٹیشن کریں گے تو وہ جو سینسس ہونا تھا اس سال مارچ میں وہ کرا لیتے سارا مسئلہ حال ہو جاتا پورے ملک کی ڈاکیمنٹیشن ہو جاتی نہیں وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ انہوں نے کہا کہ جیب کراچی کا پورا ایک ڈیٹا بیز عوام کا لوگوں کا بنائیں گے کہ اس کی کیا ڈیمو گرافک ہیں کتنے برمیز ہیں کتنے بنگولیز ہیں کتنے بلوچ ہیں کتنے پتھان ہیں کتنے وہاں کے سنگیز ہیں کتنے لوکلز ہیں لیکن کیا ان کو ابھی خیال آئے اتنے سالوں کے بعد جب پانی تقریباً اوپر سے گزرتا جا رہا ہے اور دوسری بات چاہے ان کو آپ آپس میں ان کے جو جھگڑیں وہ ہی نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں خواجہ آسر صاحب اور یہ لوگ ٹاکنگ ٹاپ پہ نہیں ہیں چود دنے ساتھ چود دنے ساتھ کسی اور سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے آپس میں قائم علی شاہ کے ساتھ آپس میں دیکھیں نا ان کے اپنے جو جو ورکنگ رلیشنشپ ہے جب وہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو کیسے معاملہ چلے گا اور دوسری بات ہے ان کو چاہیے تک کوئی نیشنل ایکشنل پلان کے بارے میں بتاتے یہ دی انٹیریل منسٹر ہے نیشنل ایکشنل پلان جو ہے جو آرمی کے تین چار پوائنٹز کو چھوڑ کے ساری ذمہ داری تو ان کے پراتی ہے جو ہوم منسٹر ہے انٹیریل منسٹر ہے کہ بتائیں اس میں کس پوائنٹ پہ کتنے پروسنٹ پروگرس ہوئی ہے کتنا ہم آگے پیشرف کیے نیشنل ایکشنل پلان پہ اس سال بہت ریلی میں نے دیکھا ہے کہ فیڈل گورمنٹ کی طرف سے کوئی باتچیت کی ہو اب دیکھیں نا یہ بات اب ان کو اب خیال آیا ہے کہ یہ کہہ رہے کہ بیس ہزار پولیسمنٹ انڈک کریں گے یا ہم دو ہزار روٹائیٹ فوجی انڈک کریں گے یہ تو بات ہم پچھلے دو سالوں سے سب پہ باز نونلی کے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چوہری نصار صاحب نا ان کی نظر بڑی سیٹ پہ ہے پرائم نیسٹر بننا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں نہیں حالات ٹھیک ہوں تھوڑے سے خراب ہوں کوئی بداخلت ہو اور ان کی بھی جو باری آ جائے چونکہ ان کو نہ تو انہوں نے پنجاب کا چیف نیسٹر بنایا ہے نہ ان کو جو ہے دوسرے عدے بڑے دیئے ہیں اور اب ان کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ پرائم نیسٹر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس لیے نہیں کرتے دیکھیں بات یہ ہے جو اصل ایشیوز کی طرف آئیں کیا مسلم لیگ نون نے سندھ کے اندر اپنی پارٹی کو منظم کرنے کی کوشش کی لاوارس چھوڑ دیا سندھ کو اور وہاں پہ کوئی نیسٹر سیاسی جماعتوں نے کام نہیں کیا کیا پولیٹیکل سپورٹ فراہم کی وہاں کے اپریشن کو اس کے اندر مجرمانہ غفلت ہوئی ہے کیا انٹیلیجنس نیٹورک کو بہتر کیا گیا جس طرح پینیٹریشن کی جاتی ہے دہشگر تنظیموں میں اور انفرمیشن پہلے لے کے آئی جاتی دنیا بھر بھئی ہم نے تو سب کچھ آپ کو دے دیا ہمارے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں ہماری ای میل سکین ہو رہی ہے ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ سارا کچھ ان کے لائن فورسنگ ایجنسی کے پاس ہے اس کے پاوجود یہ کہہ دینا کہ جناب یہ جو اس کے عویز شاہ کے غواہ کر رہے ہیں یہ کراچی کے اندر مجود ہیں بھئی کراچی کے اندر مجود ہیں تو آپ انہیں پکڑ کے لائیں آپ کی اپنی پرفارمنس کیا ہے اگر نئی ڈیلیور کر سکتے تو گھر جائیں گے دو پونٹ پہلے تو یہ کہ انہوں نے ایک بڑی عجیب سے بات کہہ دی ہے ویسے تو سامنے نظر بھی آتی ہے اس لحاظ سے کہہ جی وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ فورسنز کے سیکرورٹی اداروں کے جو آگے آپریشن میں ہیں ان کے راستے میں آ رہے ہیں اب کتنی انہوں نے دیکھنا یہ کتنی غلط بات ہے نہیں لیکن ویلڈ تو ہے نا سامنے نظر آ رہی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کس کی ذمہ داری اس معاملے کو حل کرنا ہے میں نہ اپنے آپ کے معاملے کو حل کرنا ہے وفاق اور صوبے کے درمیان جو پرابن چل رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے کوئی نیم بتایا اگر نیکٹا اور جوائنٹ انٹلیجنس ڈیریکٹر کہنے فعال ہو گیا ہے یا ریز ہو گیا ان کے پیسے تو بھئی ان کے ریزرٹ بھی کو سامنے نظر آمے چاہیے چلی یہ ریزرٹ ایک اور سامنے آگیا اراکی بات کر رہے ہیں دائش نے قبضہ کیا ہوا تھا اراک کے بہت سارے شہروں پر اب فلوجہ کو آزاد کرا لیا گیا ہے اراکی فوجوں نے اور اب اگلا جو شہر ہے جس کو آزاد کرانے کی بات کی جاری ہے وہ ہے موصل کیا اراکی فوجیں وہاں بھی کامیاب ہو پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی دائش کا بہت زیادہ انفلوینس ہونے لگ گیا تھا فاروق صاحب اور ڈیفنیٹلی اراک کے اوپر ہوا تھا تو اس کتے کو ایک طرح سے ڈینجر تھا ڈینجر زون بن رہا تھا یہ ایک کامیابی اراکی فوج کی ہے یہ اس کتے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اراکی فورسز کی اور دیئر بیکٹ بائی کوالیشن فورسز کوالیشن ائر سٹرائکز وغیرہ انٹلیجنس شیرنگ اور ان کا اڈوائزری رول جو ان کا ہے یہ اراکی فورسز کی بڑی کامیابی ہے کیونکہ فوجہ تقریباً صرف 40 مائلز ہیں ویسٹ آف بغداد اور فوجہ بن گیا تھا سنٹر ایک فارورڈ سٹیجنگ ایڈیا جہاں سے بغداد میں جتنے سویسائٹ اٹیکس ہوتے تھے وہ فوجہ سے جو ہے وہ ارگنائی پلان ہوتے تھے اور وہاں سے کنڈاکٹ ہوتے تھے اب فوجہ کو صرف 10% ڈیمیج سے زیادہ انٹرسٹرکچر ڈیمیج نہیں ہوا 10% صرف نقصان ہوا ہے فوجہ کو انہیں لیبریٹ کیا ہے اور اراکی پرائیمشن نے تو پوری قوم کو کہا ہے کہ جناب اتنی بڑی وکٹری ہے کہ آپ تمام لوگ باہر نکلیں اور وکٹری کو سیلیبریٹ کریں اب ایکچولی فوجہ کی جو وکٹری ہے نا یہ دائش کے خلاف یہ اب تیار کر رہا ہے جو ان کا فینل اوفینسف ہے مسل جو ان کا ایکچولی ہیڈکوارٹر ہے اچھا اسی طرح سیریا میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے سیرین فورسز جو ہیں اور اس کے علاوہ جو کولیشن فورسز جن کو سپورٹ کر رہے ہیں ریبل گروپ انہوں نے بھی دائش کو وہاں بڑی کامیابی ملیے اور دائش کافی وہاں بھی ریٹویٹ کیا تو یہ جو ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا یہ ایک اپنے اسلامی خالفیٹ انہوں نے اپنے ایک کنگڈم بنایا ہوا تھا اسلامی سٹیٹ میرے خالف وہ سکرن ہے اور یہ اگر وہاں پہ ان کو میرے خالف ہے کہتے ہیں یہ ہے کہ پریزنٹ امامہ نے کمیٹمنٹ دی ہے کہ میرے نومبر میں جانے سے پہلے یا مطلب جنوری میں جب وہ فانلی فارغ ہوں گے اس سے پہلے اس سال کے اند تک وہ چاہتے ہیں کہ دائش کا جو اتنا مدد کی جائے اراکی اور سیرین گورنمنٹ کی کہ دائش کو جو نے اس کو الیمنٹ کیا جائے یا اتنا نقصان پوچھایا جائے کہ یہ سر نوکا سکے اس کی ریڈ کی ہڈی اس کی ریڈ کی ہڈی جو ہے وہ ایکانومی ہے اور ہمیں فائدہ یہ ہے کہ افغانستان میں اور پاکستان میں جو یہ اپنی آپ کو منظم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سیٹ بیک ملے گئی چھیک ہے تنویس صاحب جب بات کی جاتی ہے ان کے ریڈ کی ہڈی تو ایکانومی ان کی ریڈ کی ہڈی ہے تیل بیچ کر پیسہ کمایا کرتے تھے اس ایکانومی کی ریڈ کی ہڈی کو بھی تو توڑنا پڑے گا اگر یہ افنسیب کر رہے ہیں تو ان کے پاس اکیٹمنٹ بغیرہ کئی شہر ہے فلوجہ کی ازادی نے ایک ہمیں امید کی کرن دکھائی ہے فلوجہ تین لاکھ کی عبادی کا شہر ہے اور یہ اس کو مسجدوں کا شہر کہتے ہیں ایک چھوٹے سے شہر میں دو سو سے زیادہ مسجدیں ہیں یہ ایک مہنے کی ایک مدت کے دوران اس کے اندر بہت کم نقصان کے ساتھ اٹھارہ سو کے قریب دیشتگرد تو مارے گئے ہیں لیکن عام نقصان کم وہاں پس وقت انسانی بہران ہے دو سوال بہت امپورٹنٹ ہے پہلی بات یہ ہے کہ دائش کے لوگ کہاں چلے گئے کیا وہ واپس آ جائیں گے کیا ان کو ریکوور ابھی تلاشی تو لی جا رہی ہے جو شہر میں آ جا رہے ہیں لیکن ابھی بہت زیادہ خوشی منانے کا وقت نہیں ہے کیونکہ اندر انسانی زندگی بڑی مشکلات کا اشکار ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور عالمی برادری کو اس طرف بھی توجہ کرنی سے صحیح ٹھیک ہے عالمی برادری کو اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن کیا عالمی برادری اس طرف توجہ کرے گی یا نہیں اور کیا موسیل کو عراقی فوجیں جو ہیں وہ آزاد کروا پائیں گی یا نہیں کروا پائیں گی یہ خطے کی سیکیورٹی کی بات ہے یہ دنیا کی سیکیورٹی کی بات ہے اور کہاں سے آ رہا ہے یہ اسلحہ تمام دائش کے پاس اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے بہت سارے ہیڈن ویڈز اور پاتس کی بھی بات کی جاتی ہے بہت سارے ملکوں کا بھی نام آتے ہیں اس بارے میں بھی کچھ نہ کچھ تفتیش کرنے کی ضرورت ہے لیکن ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے فنننگ دی جائے رہی ہے کسی ایک مدرسے کو کہاں کس نے دی اور کس نے اس کے بارے میں کیا بات کی بریک کے بعد بتا پہلے تو بریک پیج جانے سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا وہ عمران خان صاحب کی حکومت کی یعنی کے بھی کے حکومت کی جانے سے ایک مدرسے کو دیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھے بہت سارے سوالات سیاستی حلقوں سے بھی اٹھے زردادی صاحب نے بھی کہا کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے کہ جہادی مدرسے کو اس طریقے سے پیسے دینا ہے فنننگ دینا یہ غلط ہے لیکن عمران خان صاحب نے آگے بہت ساری اس کی جسٹیفیکیشنز بھی دی جسٹیفیکیشنز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحق مدارس اصلاحات کے تو ہم لوگ یہ دے رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کیا فاروق صاحب دیکھیں انیکہ یہ تھوڑا سا بات قابلی طرح ضرور ہے کہ آپ ایک مدرسے کو بے شک وہ بہت بڑا مدرسہ ہے اور اس مدرسے سے افغان جہاد میں بڑے بڑے جو مدرسے جو گریجورٹ تھے انہیں افغان جہاد میں بڑا رول ادا کیا دیکھیں نا یہ چیزیں معلوم ہیں اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے ہمارے محترم سمیل اکس صاحب ان کے بارے میں کہا تھا یہ فادر افد طالبان دیکھیں اور یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ سمیل اکس صاحب جن کے بہت دیکھیں نا یہ ان کی بڑی عزت تھا پاکستان میں کہ وہ جب طالبان کے ساتھ پیس نیگوسیشن ہوئے تھے ضربی عزب آپریشن شروع تھے پہلے تو یہ لیڈ کرے تھے اپنا پاکستانی طالبان کی طرف سے یہ مذاقرہ جو ہے تو اس میں یہ شامل تھے اچھا اب یہ بات یہ کہ اگر تو آپ نے کوئی ڈونیشن دینا ہے ایک مدرسہ ہے اس کو آپ دے دیں دو تین کروڑ روپے لیکن تیس کروڑ is a lot of money اب اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ مدرسہ ریفونز کے لیے محکتوں چلے وہ بھی اچھی بات ہے لیکن پھر لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ مدرسہ ریفونز وہ کونسے ریفونز ہیں جس پہ یہ اگری ہو گئے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آٹھ لاکھ بچے جو ہیں وہ انگلیش میڈیون سکولوں میں جا رہے ہیں اور بائیس لاکھ جو ہیں ان مدرسوں میں ہیں یہ صرف ایک میں نہیں مطلب کے پی میں اور بھی مدرسے ہیں تو یہ جو ڈیٹیئرز ہیں یہ سامنے آنے چاہیے مجھے ایکچولی کیا لگ رہا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں آخصر اور کے پی گورنمنڈ نے بھی اپنے معاملات آگے چلانے ہیں ان کا ایک شروع سے سوفٹ کورنر ہے طالبان کے لیے اب میں وہ والے طالبان کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے پاکستان میں آگ لگائی اور وہ ایک کیا کچھ نہیں ہوا پاکستان میں تو لہذا اگر یہ امن کی خاطر انہوں نے کوئی ڈونیشن دیئے آپ دیتے ان کی گوڈویل ارن کرنے کے لیے چلے ریفونز کا آپ نے نام لے لیا لیکن تھرٹی کروڑ لیکن آپ نے کہا کہ 22 لاکھ بچے جو ہیں مدارس میں پڑھے ہیں تو ایک مدرسے میں تو نہیں پڑھے نا تنویر صاحب بہت سارے مدرسے میں پڑھے ہیں ایک مدرسے کو آپ 30 کروڑ پر دے رہے ہیں دیکھیں انی کا میں نہ تو طالبان کا ہمیں ہوں نہ ان کی فلسفی پر یقین رکھتا ہوں میں نے ہمیشہ دہشتگردی کو کنڈم کیا لیکن ہمیں تجزیہ دیانتداری سے کرنا چاہیے یہ جو 8 لاکھ گریزی سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں تو کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا ان کے معاملات یہ کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں 22 لاکھ بچے جو غریبوں کے بچے ہیں جن جن لوگوں کے اوپر سٹیٹ نے یہ ظلم کیا کہ نہ ان کو خراک دی نہ ان کو تعلیم دی وہ گلیوں محلوں میں پھر رہے تھے مدرسے والوں نے انہوں بٹھایا ان کو ان کی کفالت اپنے ذمہ لی ان کو کوئی اچھی باتیں بتا رہے ہیں یہ بہت غلط ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ساری دینی مدرسوں میں طالبان رہتے ہیں یہ بھی غلط ہے کہ یہ جو دارالعلوم حکانیہ ہے یہ سارے کے سارے بچے طالبان بننے جا رہے ہیں زرداری صاحب کو خدا کا خوف کرنا چاہیے تھے کیا یہ طالبان پیپلز پارٹی نے نہیں بنائے کیا یہ جو جنرل نصیر تھے جنرل نصیر اللہ بابر انہوں نے طالبان نہیں بنائے کیا بینظیر بھٹو اس مدرسے کو پیسے نہیں دیتی تھی دیکھئے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ اس مدرسے نے طالبان پیدا کیے بھائی حکومت پاکستان کی پولیسی تھی حکومت پاکستان کے مشکل وقت میں اس مدرسے کے لوگوں نے اس کی مدد کی اس کے کہنے کے اوپر جانے قربان کی آج ان لوگوں کو آپ انظام در دے رہے ہیں آپ اپنی پولیسیوں کا اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے وہ تو امریکہ بھی نہیں کر رہا نا ہلری جی سارا بھول گئے کہ نصیر اللہ بابر کا کیا رول تھا اس مدرسے کے لئے اس تمام چیز کی ذمہ داری امریکہ بھی تو قبول کرتا ہے نا ہلری کہتی ہے کہ یہ تالیمان کو بنایا یوز کیا ہے ریشیا کی اگنس لیکن ساری ذمہ داری ہم پہ تو نہیں آتی وہ تو ڈینامیکس اور تھی افغان جہاد پھر یہ وارن ٹیرر پھر تالیمان افغانستان میں قابض ہو گئے اگر آپ اگر آپ تعلق توڑ دیں گے ان بچوں سے آپ مدرسوں میں اصلاحات کیسے لیں گے مدرسوں کی ایسٹیشن کیجئے ان کو کمپیوٹر دیجئے ان کا سریب سبیتر کیجئے ان کا خیال اچھا مدرسوں میں کہیں مدرسہ ایک تو نہیں ہے آپ کی بات سیئے مدرسہ ایک نہیں ہے مدرسہ اسلامی کلچر اسلامی نظام ہے اس میں یہ کوئی ابھی تو پندرہ دن پہلے تو نہیں بنے یہ تو سگیوں سے مدرسہ کلچر اور یہ تمام چیزیں موجود ہیں ان کو آپ ختم تو نہیں کر سکتے لیکن جو پوزیٹیف کام ہم کر سکتے ہیں کہ بلکل جو گورنٹو پاکستان نے جل مشرف کے دعوی سے میشیئٹ کے تھے مدارس کے ریفارم زون ان کو آپ انلائٹن کریں ان کو ایجوگیٹ کریں ان کو آپ مارڈن سائنسز وہ بھی بچوں کو پڑھائیں تاکہ جب وہ وہاں سے نکلیں تو صرف ایک خاص مائنسٹ کے ساتھ نہ نکلیں بلکہ وہ دنیاوی معاملات اور یہ تمام چیزوں میں ایک اچھے شہری صحبت ہو پاکستان کے لیے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ مدارس جہاں پہ کوئی over the years unfortunately وہ باہر سے پیسے آئے فنڈنگ ہوئی یہاں پہ وہ پروکسیز کریئٹ ہوئے ایک خاص مائنسٹ والے لوگ وہ چیز جس پہ ملٹنسی بریڈ ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہوئی اس سے بہتر ہے کہ آپ کے مدرسوں کو وہ فرقہ ورانہ بنیادوں پہ باہر کے ملک پیسے دیں اور اپنی مرضی کی کاروائیاں کروائیں اس سے بہتر ہے کہ حکومت پیسے دیں ان کے سلیبس پہ نظر رکھیں ان کے کام کو فسیلیٹیٹ کر کے ان کو قومی دھارے میں مدرسے کا مطلب ہے سکول اگر اس کو ترجمہ کیا جاتا تو اس کا مطلب ہے سکول لیکن اتا سیم ٹائم کوئی ایسی چیز سمجھ نہیں آنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کچھ تفریق کی جارہی ہے ہاں بلکہ ایک وہ چیز اور دوسرا مدرسہ سیٹ آف لرننگ اسلامی ہسٹری کے پونٹ ایو سے ہی چلا آ رہا ہے لیکن میں اگر امران خان مدرسہ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ تمام ڈیٹیلز سامنے آنی چاہیے ہیں کہ جو نیشنل لیول پہ جو مدارس کا ریفارمز ٹیکج ہے جو پورے سلطلہ ہے کے پی گرمنٹ جو ہے پیشاور سبائی دارالحکومت اس کے بارے میں کچھ پول کھول دیے گئے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں کھولے ہیں ویسے تو بڑا کاجہ پیشاور میں پھول لگایا جا رہے ہیں کچھ مسنوئی پھول لگایا گئے کچھ اصلی پھول لگایا گئے لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتی ہے کہ پیشاور دنیا کے آلودہ ترین ممالک میں سے شہروں میں سے ایک شہر ہے پورے پاکستان کے اندر یہ بہت آلودہ شہروں میں سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے گوڈ گورننس کی باتیں کی جاتی تھی راگ علاپہ جاتا تھا تنویر صاحب یہ شہر کے بارے میں یہ کہنے لگ گئے ہیں تمام دنیا کہنے لگ گئی ہے کہ آلودگی ائر پولوشن تمام چیزیں دیکھیں یہ تبدیلی آگئی ہے اور اگر کے پی کے میں مران خان کی حکومت ہو اور پی ٹی ای جو ہے وہ پشاور کو صاف نہ کر سکے دیکھو ہم شباز شریف کو کبھی معاف نہیں کرتے کوئی غلطی ہو کرتے ہیں ہم تنقیل کرتے ہیں لیکن لاہور گرین ہو گیا لاہور صاف ہو گیا لاہور دنیا کے صاف شہروں میں شامل کیا مشکل تھی پشاور کو کیوں دنیا کا دوسرا علودہ ترین شہر ہے کیوں راولپینڈی دنیا کا چوتھا علودہ ترین شہر ہے دیکھیں اے بات یہ ہے کہ پشاور کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں آٹھ لاکھ گاڑیاں روز آتی ہیں اور جہاں دھوان پھینکتی ہیں وہاں پہ کارخانوں کی چمنیوں سے علودگی آتی ہے لوگوں کو دمہ ہو رہا ہے امراضے قلب ہو رہے ہیں فالج ہو رہے ہیں یہ جو علودہ فضاءوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کی ان کو بیماریاں ان کی طرف آ رہی ہیں حکومت کو یہ چاہیے پشاور کی حکومت اگر کام از کام دوسرے مسائل نہیں حل کر سکتی یہ جو انوائرمنٹ کا معاملہ ہے اس کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کریں دیکھئے یہ جو لیٹس فگرز آئی ہے کہ ہر کیوبک میٹر پر پشاور میں علودگی کے پانچ سو چالیس ذرات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو صفائی سترائی کی نظامات ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں آپ جتنی مرضی تنقید کریں فیڈل گورنمنٹ پہ جتنی مرضی تنقید کریں دوسرے صبح میں تنقید کریں لیکن آپ کے اپنے صبح میں اگر علودگی ہے لوگ بیمار ہو رہے ہیں صفائی سترائی کا نظام نہیں ہو رہا تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے آپ کی کارکردگی پہلے اپنے گرہبان میں جھانکے بعد میں دوسروں کی بات کریں بیجنگ کے بارے میں تو ہم سنتے تھے کہ فضائی علودگی اتنی ہے کہ وہاں لوگ ماسک پہن کے اتنی ہے پشاور کا بھی یہ حال نہیں ہونے والا بسے میں آپ کی بھا بتا ہوں مجھے یہ سروے جو ہے مجھے لگتا ہے عالمی ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن میں بھی یہ گیلپ اور پلڈارٹ جو ہمارے والے ہیں نا لوگ بڑے پرو گورنمنٹ جو سروے نکالتے ہیں وہ بھی یہاں پہ انفیلٹریٹ کر گئے یہ میرا حال کوئی گیلپ کا بندہ انہوں ڈبلی ایچو نے ہائر کیا ہے آپ سارے سروے کے اوپر لینا یہ پوری دنیا جو احرانی اس پاتھ کیوں رہی ہے کہ آپ پشاور کو کہہ رہے ہیں دنیا کا سیکنڈ پولوٹڈ شہر ہے اور کراچی کو آپ نیچے لے کے آ رہے ہیں اور بھائی کراچی میں اور کہہ دیں جی کیونکہ پشاور میں دہشتگردی ہے برود والی فیکٹیز ہیں تو برود نے یا فضائی آلود کی بات ہو رہی ہے وہ وہاں تو کچھرے کے ڈھیر ہے میری بات سنیں کراچی میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کراچی میں جو وہاں سموک ایمٹنگ مزڑا ویکلز ہیں کراچی بھی لیس میں شامل ہے لیکن کراچی کو کہنا کہ کراچی is less polluted میں تو تیش فیکلز دینا چاہتا ہوں دیکھیں ڈبلی او ایچو نے سولہ سو شہروں کا سروی کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ 98% جو غریب ملک ہیں ان کے 98% شہریوں کو صاف آبو ہوا میسر نہیں ہے اور اس وجہ سے 30 لاکھ افراد وقت سے پہلے موت کے موہ میں چلے جارے ہیں یہ بڑا یہ سیریز ہیچو ہے اس کو ہماری لوگوں کو اڈریس کرنا چاہیے بیسک فلو دیکھیں وہ کہتے ہیں پشاور بارود کا شہر بن چکے اتنی دہشت گردی ہے تو کراچی آپ کے خال میں وہ شہد اور پھولوں کا شہر ہے وہاں پہ تو پتہ نہیں کتنا جو لوگ مارے گئے ہیں اور جتنی جتنی آگ کراچی میں لگی ہے 20 آگ کراچی میں کراچی پشاور اور راولپلی شامل ہے دنیا کے 20 آگ کراچی بھی شامل ہے راولپلی بھی شامل ہے پشاور بھی شامل ہے لیکن کراچی میں اور جو مرضی کہہ رہے ہیں اتنے چوہے نہیں ہے جتنے پشاور بھی شامل لیکن تنویر صاحب آپ کو یاد ہوگا نکال رہے ہیں دستوں کو کاٹ رہے ہیں جو تھے وہ بھی ختم کر رہے ہیں کراچی میں جتنی بیلڈنگ میں جتنی بیلڈنگ نے میری بات آپ نے وہ کاٹی بیچ میں جتنی کراچی میں بیلڈنگز نے آگ لگی ہے جو ائر پولیشل ہوئی ہے یہ آگ لگتی ہے کراچی میں پشاور میں تأثیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے بیلین ٹری کیمپنگ بیلین ٹری والا کیمپنگ جو ہے دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں مجھے نہیں یاد ہے یا ہمارے محترم روداد خان صاحب تھے جو مرگلہ ہلس سوسائیٹی کے چیئرمنٹ اسلام آباد میں انہوں نے مرگلہ ہلس کے اوپر وہ جو پہاڑی پتھا وہ جو پتھر کار تھے انہوں نے وہاں پہ انہوں نے بہت درخت لگانے والا کیا کیا لیکن پاکستان میں اگر کوئی انٹرنیشنل نیول پہ کوئی کیمپنگ کو ایک نالیج کیا گیا ہے وہ کو یہ نہیں پتا کہ موس میں آتی تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں انوائرمنٹ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اور ایج ٹرین کے لیے انوائرمنٹ کا انو سی کس طریقے سے لیا گیا آپ کو پتا ہے یعنی جس طریقے سے میٹرو ٹرین کے میٹرو بس کے لیے انہوں نے وہ سیٹیفکیشن حاصل کی ہے ہماری حکومتیں اس معاملے میں جو نا سنسٹرائز کرنے کے لئے بڑی اچھی بات کیسے میٹرو ٹرین کی کیسے میں کیا وہ آپ لار ہائی کورٹ میں کتنا رولہ پڑا ہے کتنے لوگ پیٹیشن لگے گئے انہوں کا ڈی جی انوائرمنٹ آپ پہ در آ جائے آپ پہ در آ جائے جناب ذرا بتائیں نا کہ آپ نے کیسے انوائرمنٹ کی کلیرز لے دی درہ کارٹ کارٹ کی بڑا گر کر دی چلی آپ کراچی کے بات کر رہے تھے کراچی ایک بہت بڑا شہر اگر ایک بلڈنگ میں آگ لگتی ہے تو پورے کراچی میں تو آدودگی نہیں فیدتی حالہ کے آدودگی وہاں بھی ہے وہ فکسٹ والا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا لیکن پشاور کی اگر بات کی جائے تو بلینٹری پروجیکٹ اگر مکمل ہو جائے پھر تو یہ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے لیکن بلینٹری پروجیکٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ سوال اٹھنے لگ گئے تھے لیکن سوال تو شیخ رشید صاحب پہ بھی بہت اٹھنے لگ گئے سیلفی منظر عام پر آ گئی ان کی ایک اے ہوسٹس کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں میں تو سو رہا تھا مجھے اگدم سے اٹھایا اور سیلفی لے لی فاروق صاحب ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو اگدم سے کوئی اٹھایا سیلفی لے لے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے دیکھیں شیخ رشید صاحب بادشاہ آدمی ہے وہ میرے خیال عمرہ کرنے جا رہے تھے تو وہ اور تھی بھی سعودی ائرلائنز ٹھیک ہے نا جو تو اب دیکھیں شیخ رشید صاحب کو میں جانتا ہوں اس وقت سے میں نے پہلے بھی کہا تھا جب یہ سٹوڈنڈ ڈیڈر تھے گارڈن کالج میں ان کی میں خیال ہے بیس بائیس سال عمر ہوگی بڑے ڈینامک قسم کے ینگ سمارٹ ٹھیک نا آپ تو تھوڑا سا میری طرح ان کا بھی بہت ویٹ ہو گیا لیکن شیخ رشید صاحب ہمیشہ خوش خوراک کیونکہ راولپنڈی کی ڈاؤن ٹاؤن میں پھر لال حویلی ان کے ایری بھی وہ ہے اور دوسرا پر ان کے سٹائل ہے وہ سگار والا اور دوسرا میرا خالہ ہے شیخ رشید صاحب کے بارے میں ہم سنتے تھے تھوڑے بہت رنگین مزاج آدمی بھی ہے وہ لہتا بات ہے تھوڑا بات تو رکھے تھوڑا بات ہم کہتے ہیں اور وہ ابھی بھی بیچلر بوئی ہیں اب داری بات ہے وہ اتنے لائم لائٹ میں آئے ہوئے میڈیا میں یہ وہ تو جب سعودی ایلائز میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ اب اگر ان کو خواتین کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سلفی بنانا چاہتے ہیں اور شیخ صاحب آہ آہ نام آنے تو یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے تو میرا خواہل ہے یہ شیخ صاحب کا ایک اپنا لائٹ سٹائل ہے ان کا اور خواتین ایروسٹس ان کے ساتھ کی ہے اچھی بات ہے نو پر ایسے لائٹ سٹائل تو شیخ رشید صاحب کا عدد پاکستان میں بھی رہا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جو بندہ عمرے پہ جاتا ہے عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ کوئی تسبیح کرتا جائے کوئی اللہ توبہ کرتا جائے کوئی تھوڑا سا دھیان اپنا کعبے قبلے کی طرف کرے کوئی اللہ سے لو لگانے کی کوشش کرے یہ جس طرح کی حرکتیں شیخ صاحب کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہ اس مشن کے شایان نشان نہیں ہیں یعنی انہوں نے کہا کہ میں دیکھو بے بسی شیخ صاحب کی کیا ہے میں سویا تھا کسی مہربان نے جگا کے اچانک میری سیلفی لے لی بھائی تیرے چہرے پہ جو باچیں کھلی ہوئی ہیں یہ خوشگوار اثرات میں نے یا تو مفتی قوی کے چہرے پہ دیکھے ہیں یا جناب کی صورت کے اوپر میں نے اس کی زیارت کی ہے آپ یہ بتائیے کہ کیا فاروق حمید صاحب خوبصورت نہیں ہے کیا گریس فول آدمی نہیں ہے کیا سلیبرٹی نہیں ہے کیا ٹیوی پہ نہیں ہے ان کے ساتھ سیلفی کبھی کسی نے کیوں نہیں لی اور پھر یہ بات یہ ہے کہ اس جہاز میں کوئی چار پانچ سو پر سنجر تھے کیا ائر ہوسٹس کے ساتھ ہی سیلفی لے لی تھی کسی بزرگ کو پکڑھنے کے ان کے ساتھ سیلفی لے لیتے ہیں تو تو ائر ہوسٹس نے لی نا اس کے اوپر شیخ رجید کھا یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے آپ میرے ساتھ سیلفی نہ لو بات یہ ہے کہ کل کو کوئی اور آدمی کہہ دے تو اس کے ساتھ سیلفی لے لیں گے آپ کو کراچی کے دہشتگردی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کی سیلفیاں پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ ہیں آج ساتھ ان کو جواب دینا پڑھنا ہے جو لیڈر ہے رول مرڈل ہونا چاہیے لیڈر کو یہ کیس ساتھ کی بچگانہ حرکتیں کر رہے ہیں اور میری باپ میں تنویر صاحب وہ بیچلر بوائی ہوں میں اپنا میریڈ بندہ ہوں تو ان کی ظاہری بات ہے اپنی اپنی قسمت کی بات ہے اب اگر ان کو اتنی پذیرائی مل رہی ہے کہ انٹرناشنل سائٹس میں بھی وہ بھی ائر سیلفیاں سے ان کے ساتھ سیلفی بنا دیئے تو یہ تو دیکھتے ہیں گوڑ لکٹرین اب صرف ایک چیز ہے کہ شیخ صاحب کا جو سگار ہے وہ مجھے نظر نہیں آرہا کیونکہ شیخ صاحب کا جو سگار ہے وہ بھی ابتا ہے ان کا ابتا یونیک سٹائل ہے تو دیکھیں وہ بڑے شوقین مزاج آدمی ہے جس میں نواز شریف صاحب ہے نا what is common between نواز شریف and شیخ رشید دونوں بہت خوشکر آکھ دونوں کو اچھے کھانے کھانے کا بڑا شوقین ہے نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں ایک زمانے میں وہ بھی ہوتے تھے اچھے فاروق صاحب تنویر صاحب نے کہا کہ عمرے کے اوپر جاتے ہوئے یہ چیز شاہ آنے شاہ نہیں تھی تو کیا وہاں جاتے ہی جو موچ آگئی وہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تو نہیں تھے کہ سیلفیاں لے رہے ہو تسبیح کرتے ہو جاتے ہیں اللہ کی باتیں تو اللہ ہی جو پاکستان کے والی وارث ہیں پوری اپوزیشن ہم نے یہ شیخ صاحب کے حوالے کی ہوئی ہے یہ کیوں اتنے بے باس ہیں کہ ایک آدمی دھرنے پہ جاتا ہے اچانک اس کی شادی ہو جاتی ہے ایک بندہ عمرے پہ جاتا ہے اچانک کوئی سیلفی لے جاتا ہے ایک بندہ ائرپورٹ پہ آتا ہے اچانک اپنا پاسپورٹ بھول جاتا ہے بھائی اپنے آپ کو سنبھال لو اپنی نیند پوری کرو آپ اس قوم کی ذمہ داریاں آپ نے سنبھال لی ہیں تھوڑا سا رول مادل بننے کی کوشش کرو ایک سیریس سیاستدان ایک سٹیٹسمن کس طرح بیہیو کرتا ہے یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے فلائٹ کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں فلائٹ سے جو لوگ ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی حرکتوں کی بچائیں اگر وہ شیخ نشی صاحب آپ سے میں سے زیادہ سمارٹ ہیں تو اردو بھی کیا کہتے ہیں جی وہ یہ سو کے جی سے زیادہ بندہ بھی اگر سمارٹ ہے تو پھر آپ جو مزی کے لئے جائے جا کے آنے کے لیے کبھی ریما کے ساتھ میرا کے ساتھ کچھ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کے جس سے خبروں کی زیرت بن جائیں وہ یہاں پاکستان سے باہر جا کر بھی پاکستان کے اندر خبروں میں رہنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی اور طریقہ آپ یہ کیوں ان کو ان کی تعریف کرتے کہ زندہ دل آدمی ہے ابھی بیچلر بوئی ہے اور ابھی بھی انہوں نے اپنے وہ تھوڑے مشاغل ہوتی کہ انہوں نے جو کام کیے ہوئے ان کے ساتھ ان کی سیلفی آتی جو جو چیزیں وہ بہتر کر سکتے تھے اس کے ساتھ یا انہوں نے کسی غریب کی مدد کی ہو اس کے ساتھ ان کی سیلفی ہوتی وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا تنمیس ساتھ لیکن سیلفی لینا ان کا اگزاتی فیل پرائیویٹ ہے ہم اس کے اوپر اتراز نہیں کرتے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو لوگ قانون کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کا طرز عمل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے گریسفل ہونا چاہیے اور ایک ایسا لگنا چاہیے کہ پاکستان کا سابق وفاقی رجی تیس طرح جائے اور ان لوگوں کو بہت سارے لوگ فولو کرتے ہیں ان لوگوں کو بہت سارے ان کے طرز عمل کو بہت سارے لوگ اپناتے ہیں امران خان صاحب ہو نواز شریف صاحب ہو زبدالی صاحب ہو یا شیخ رشید صاحب ہو یہ رول موڈلز ہیں بہت سارے پاکستانیوں کے ان کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے بہت سارے نوجوان بھی یہ چیزیں اپناتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کو زیادہ خیال کرنا ہوگا اپنے تمام جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کے حوالے سے ہمارے آج کے شوز اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیں گے آپ فیس بک پر اور ٹوٹر پر باخبر صبح کے نام سے موجود ہے اپنا ہم بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ